تو کہی نہ کہی دی سی پی سائز زون سائی چاہتا ہے نیہا از ایکٹنگ از ان امائن ایجنٹ یہ الیکشن میں پورا ان کا رول دیکھوا آپ ایک امائن ایجنٹ چاہتا ہوں ارے آج آپ کا شو اگر کینسل ہوا ہے تو اس میں مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی رول نہیں ہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کے جلسوں سے آپ کے شو سے کچھ لینا ہی دینا ہی نہیں ہے یقین جانیے اگر ملی اتحاد المسلمین اگر چاہتی کہ تم پیدل دورے نہ کرے تم جلسے نہ کرے تو پھر آج آپ اپنے گھر کی چار دیواریوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں الیکشن کے بعد سے لے کا آج اگر آپ کا شو اگر کینسل ہوا ہے تو پولیس کی طرف سے کینسل ہوا ہے اور پولیس کس کے ہاتھ میں رہتی ہے مجھ سے بہتر آپ باوقف ہے اس بات کو تو یہ انسپیکٹر یہ ایسی پی میلچوک یہ ڈی سی پی ساؤ زون چاہنا میں ڈی سی پی ساؤ زون کا سائی چیتنیا سائی چیتنیا ڈی سی پی ساؤ زون is acting as a MIM agent میں پوریس سازش کو study کیا چند دن سے جو اغبارات میں آرہا تھا جو میڈیا میں آرہا کہ ہم جد MBT کو انڈیا آلائنز میں لے کے ہم جد اللہ خان کو لوگ سبا کا candidate بنا دیں گے تو اس کو sabotage کرنے یہ بڑا چھیل کھیلا جا رہا ہے اور وہ چھیل کھیل رہی ڈی سی پی ساؤ زون سائی چیتنیا اس سے بھی بات کرے یہ بول رہی کہ ڈی سی پی ساؤ زون has misguided the commissioner انہوں یہ بول رہی کہ یہ پبلک میٹنگ میں لگا بابری مجید کی بات کر رہی اللہ رام مندر کی بات کریں گے باویس تاریخ کے دن کچھ بھی گھڑبر ہونے کے چانسز ہے تو کہی نہ کہی ڈی سی پی ساؤ زون سائی چیتنیا is acting as an MIM agent یہ election میں پورا ان کا رول دیکھوا آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا دوست آپ کا بھائی آمیر اللہ خان پھر سے ایک بار آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے حاضر ہوا ہوں آج میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا اور سبھی لوگوں کو انتظار تھا کہ آج حیدر آباد میں ایک کومیڈی نائٹ شو ہونے والا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ حیدر آباد کی پولیس نے اس کومیڈی نائٹ شو کو جو ہے کینسل کر دیا ہے لیکن جب میں امجداللہ خان کا انٹرویو سن رہا تھا ان کا شو کینسل ہونے کے بعد کی انٹرویو میں سن رہا تھا تو جب امجداللہ خان اس شو کے کینسل ہونے کی تمام ذمہ داری مجلس اتحاد المسلمین پر ٹھوک رہے تھے امجداللہ خان کا کہنا ہے کہ جب سے ایک بازار میں ایک افا اڑی ہوئی ہے کہ ان کو آئین ڈی آئی لائنس سے کانگریس ان کو جو ہے امیدوار بنانے والی ہے حلقہ حدراباد کے پارلیمان سے تو جو ہے مجلس اتحاد المسلمین ڈر کر جو ہے ان کے جلسوں کو کینسل ان کے شو کو کینسل کروا رہی ہے تو میں امجداللہ خان کو کہنا چاہتا ہوں کہ امجداللہ خان تم کیا تمہارے جیسے تیس بھی تیس مارخہ آگئے تو حدراباد سے کچھ نہیں اکھار سکتے چاہے آپ آئین ڈی آئی لائنس سے آجاؤ چاہے آپ ان ڈی آئی لائنس سے آجاؤ تم کیا تمہارے جیسے تیس تیس مارخہ مل کر بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کوچھ نہیں بھیگار سکتے صدر مجلس کا کوچھ نہیں اکھار سکتے ارے آج آپ کا شو اگر کینسل ہوا ہے تو اس میں مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی رول نہیں ہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کے جلسوں سے آپ کے شو سے ہماریوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں الیکشن کے بعد سے لے کر آج اگر آپ کا شو اگر کینسل ہوا ہے تو پولیس کی طرف سے کینسل ہوا ہے اور پولیس کس کے ہاتھ میں رہتی ہے مجھ سے بہتر آپ باوقف ہے اس بات کو پولیس کو چلانا کس کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کس کی ہے آپ کا کہنا تھا آپ کے ساتھیوں کا آپ کی چڑی گینگ کا کہنا تھا کہ آج تلنگانہ میں ہماری حکومت ہے آج تلنگانہ میں ہماری پولیس ہے آج تلنگانہ میں ہمارا سی ایم ہے ہمارا ہوم منسٹر ہے ہمارا ڈپٹی سی ایم ہے تو جائیے پھر مدد لیجئے آپ کے ہوم منسٹر سے آپ کے سی ایم سے آپ کے ڈپٹی سی ایم سے جائیے پھر آج اگر آپ کا شو کینسل ہوتا ہے تو آپ اس کی ذمہ دار مجلی ستحاد المسلمین کو ٹھہراتے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مجلی ستحاد المسلمین ان آپ کے ایسے شوہوں سے ڈرنے والی جماعت کا نام نہیں ہے میرے پیارے مجلی ستحاد المسلمین اب سے نہیں سٹر ساٹھ سالوں سے جو ہے مخابلہ کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ ہوتالہ کریں گی تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کریں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں عوام بہتر جانتی ہے آنے والے الیکشنز میں کیا کرنا ہے اور آپ کی جگہ کہا ہے کدھرے عوام کو عوام اس چیز کو بہتر جانتی ہے